لاہور میں دریائے راوی کے اطراف کو جازبے نظر بنانے کے لیے چار رکنی وفت بھارتی ریاست گجرات کے دورے پر ہے کمیشنر لاہور راشد محمود لنگریال کی قیادت میں وفت نے گجرات کے دارالحکومت احمد آباد میں سبرمتی دریائے ترقیاتی منصوبے کا دورہ کیا اور تکنیکی پہلوں کے بارے میں معلومات حاصل کی احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے شہر سے گزرنے والے سبرمتی دریائے کے دس کلومیٹر طویل حصے کے دونوں اطراف کو سرسبز تفریقہ میں تبدیل کر دیا ہے جس سے سیاست اور تجارت کو بھی فروغ ملا ہے کمیشنر لاہور نے احمد آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندگان کو بتایا کہ دریائے راوی کے اطراف کو بھی سرسبز تفریقہ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے جب ہم نے راوی ریور کے اوپر یہ پروجیکٹ شروع کیا تو ہم باقی دنیا میں جہاں یہ کام ہوا ہے تو اس کو دیکھ رہے تھے تو ان میں سے جو ایک پروجیکٹ بہت ہمیں لگا کہ یہ ہمارے حالات کے قریب ترین ہے تو وہ یہ سبرمتی ریور کا پروجیکٹ تھا تو اس پہ بہت انٹرسٹ تھا ہمارا ہم بیسیکلی اس کا انجیننگ ڈیزائن بھی دیکھنا چاہتے تھے وارٹر فلو ریکوارمنٹ بھی دیکھنا چاہتے تھے اس کا جو انوارمنٹ ہے پرٹیکلر لی اس کے حوالے سے دیکھنا چاہتے تھے ابھی جو راوی ندی ہے لاہور کے پاس اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ نن پرینیل ہے اس میں پورا سال پانی نہیں ہوتا صرف لڈ سیزن میں ہوتا ہے اور وہاں بھی شہر کے جو سیورجوارا کے مسئلے ہیں وہ بھی دریا میں جاتا ہے اور اس کی جو گوڈ پریکسز ہیں انہیں ہم کپی کریں گے اور جو آپ لوگوں نے لیسنز لرن کی ہیں یہاں سے وہ ہمیں نہیں لرن کرنے پڑیں گے تو اس حوالے سے ہمیں فائدہ ہو